بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سال کی اللہ اکبر میں نے کہا بیٹی ذرا نیچے اتریو کہلے لگی کیا بات ہے تجھے میرے اترنے کا کیا کام ہے کہ بچی جلدی کر اثر کی نماز کا وقت جا رہا ہے میں نے پانی لینا ہے اور پانی یہاں ہے لوٹا میرے پاس کوئی نہیں بانڈا کودا میرے پاس کوئی نہیں میرے پاس چادر کپڑا کوئی نہیں تو جلدی آپ نے گھر سے کوئی رسی ڈول لیا کہلے لگی بابا جی اللہ اکبر ایمان کے ہوتے ہوئے رسی ڈول کی کیا ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ شپنج میں پڑ گیا میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے تماتے پر تیرے پہ نماز کا نشان ہے چہرے پہ تیرے سنت رسول ہے تیرے چہرے پہ تقویٰ اور غیرت ایمانی ٹکر آ رہی ہے لیکن بابا اس تقویٰ کا کیا فائدہ جو بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کمہ سے پانی ہی نہیں نکال سکتا حضرت فرمائن لگے میں اس کی طرف دیکھنے لگا یہ کیا بات کہنے لگی میں نے کہا بیٹی کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم پاگل ہے نہیں بابا سچی بات کر رہی ہو تیرے کتنی عمر ہوگی پچاس سار سال عمر ہوگی کہاں تیرے تجد کے سجدے گئے کہاں تیرے اشناک کہاں تیری چارج گئی کہاں تیرے رمضان کے روزے گئے کہاں تیرے تقاو گئے کہاں تیرا حج عمرہ گیا کہاں تیرا حج یہ تیرا تقوی تیری پریزگاری کوئے سے بغیرہ تسیل لوٹے کے پانی نہیں کال سکتا کہاں میں نے بچی کو غصے سے دیکھا میں نے کہاں اچھا بہج نکال سکتا تو پھرا کے پانی نکال دے اللہ اکبر کہنے لگی بابا جن کا تعلق سیمہ جوڑی ہوتی ہے انہیں دنیا کی رسی کا کوئی کام نہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں تجھے پانی چاہیے تجھے اوپر ہی مل جائے گا بچی تھوڑا سا مدیر کے آگیا ہوئی اور بسم اللہ پڑھ کر مو کھول کے پانی میں تھوک دیا علامہ فرماتے میں نیچے دیکھنے لگا اللہ اکبر دھوک حکومے میں پانی گیا پانی پہلے کناروں تک آگیا اللہ اکبر میں نے جلدی جلدی سے پانی نکالا میں نے موضوع کیا اس جستجو میں شچو پچ میں جلدی ہلدی موضوع کر کے نماز پڑھی بچی کوئی دوڑ نہ جائے اللہ اکبر اور وہ مدیر پر دیکھتی رہی اور پھر مجھے کہہ لگی پڑھ لی نماز ہاں ہاں کر لیا موضوع ہاں اب تیرا کیا کام جاتا کوئی نہیں کہ میں نے اپنے یو کر کے ہاں جوڑ دیئے میں نے کہا بیٹی میں نے پرحسان کر جا میں آنے والی نسلوں کو بتاؤں گا میں نے وقت کی راہ میں مصریہ کا دیدار کیا میں نے وقت کی فاطمہ کی غلام کا دیدار کیا اے بیٹی زینب رقیہ کی میں نے جھلک دیکھ لی میں نے اسمہ کا دیدار کر لیا میں نے بی بی آئیسا کی جھلک دیکھ لی اس کے غلام کا دیدار کر لیا اس کی قدیز کا دیدار کر لیا کہہ لگی بابا جا مجھے ان کے ساتھ کیوں بلا رہے ہیں اے بابا تیرا کام ہو گیا جا پنا کام کر کہ بچی احسان تو بتا دے بچی میرے پر احسان کر مجھے بتا کونسا وظیفہ پڑتی ہے کونسا کام کرتی ہے کہ تھوک بلنہ اتنی حیاء مرکت رکھی ہوئی ہے کہ بابا چھوٹی سی میری عمر ہے میرے پر تو بھی نماز ہی فرض نہیں ہوئی لیکن ایک عمل میرے پاس ہے بابا جی رات کو میری ماں اس وقت تک سوڑے نہیں دیتی جب تک آمنا کے لال سوڑے نجبال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ہزار مرد میں دروش نہیں پڑھ لوں میری ماں مجھے بستر پر لیٹنٹی دیتی اللہ اکمت اے میری بچیاں جو مجھے دیکھ بھی نہیں پتہ نہیں ہے سن بھی نہیں کہ نہیں سن رہی دھیان تمہارا میری طرف یا مبائلوں کی طرف ہے قیامت کے دن وہ بچی حضور کے حوضے کو سب برجام کوسل لے کے کھڑی ہوئی اور انہیں کہا دیا اے رسول اللہ میں نے آٹھ سال کے عمر میں ہزار مرد میں دروشری پڑھا اس نے اسی سال کے عمر میں ایک مرد میں نہ پڑھا قبلی والی نے حوضے کوسل پر بلایا کیوں ہے کیوں پلائے گا میری ماں و میری بچیوں بتاؤ آپ کے میرے پاس کیا جواب ہوگا ہاتھ تمہارے آنگے جوڑتا ہوں تم نے سونے کے ککلتوں خرید لیے غیرت تو انہیں اپنے مزار میں دلام کر دی ہے اللہ اکبر تم نے گھر کے پردے تو بنا لیے لیکن گھر کی عزت کا جنازہ معذرت کے ساتھ تم نے نکال دیا کچھ ہے بارے گھر کے لڑھر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر سانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ سانِ مصطفیٰ